پانچ وقت کی نماز نہیں جانتا مسلمان یہ بیماری آئی اس سے پہلے جو ماحول تھا اس سے بتر ماحول اب چل رہا ہے یہ لاک ڈاؤن ہوا مسجدوں سے دور ہوئے اس سے زیادہ دور ہو گئے اللہ سے قریب ہونا تھا اور دور ہو رہے اس لئے اللہ کا قرآن کہتا حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے بیدار ہو جاؤ اللہ فرماتا ہے انہ بطش ربی کا لشدید میری پکڑ بڑی سکتے ہیں پکڑوں گا چھڑانے والا کوئی نہیں ستر ستر چمڑے کی تیا چڑ رہی ہے آگے سے جل رہا ہے پیچھے سے نیا بن رہا ہے دو زکیوں کا یہ حال دیکھ کر لوری فرشتے کہیں گے سَأَلَهُمْ خَزَنَتُمْا عَلَمْ يَعْدِكُنْ نَدِيرُ اوہ دو زک کی طرف جانے والو ٹولے کے ٹولے بن کر چلنے والو اتنی شان والی کتاب ملی اتنا شان والا نبی ملا اللہ کی توحید ملی قرآن ملا کلمہ ملا یہ سب کچھ ملنے کے بعد یہ تم نے کیا کیا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُمْا عَلَمْ يَعْدِكُنْ نَدِيرُ اتنے بڑے نبی کے امتی ہو کر تمہیں کبھی شرم نہ آئی ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء جس نبی کا انتظار کر رہے بیت المقدس میں میراج والی رات زبیح اللہ منتظر خلیل اللہ منتظر روح اللہ منتظر قلیم اللہ منتظر رسول بھی انتظار میں ہے پیغمبر بھی انتظار میں زمین اور آسمان کے سارے فرشتے انتظار میں بیت المامور کے سارے فرشتے انتظار میں صدرت المنتا کے سارے فرشتے انتظار میں ارے اللہ کا عرش بھی جس نبی کے انتظار میں اتنے بڑے نبی کے امتی ہو کر یہ تم نے کیا کیا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُمْا عَلَمْ يَعْدِكُنْ نَدِيرُ کیا تمہارے گھروں میں کبھی قرآن نہ آیا تمہاری سوسائٹیوں میں کبھی قرآن نہ آیا تمہارے محلوں میں کبھی قرآن نہ آیا کنجریوں کا گانہ بجانا گیا وَوَٹْسَوْبْ آ گیا ارے سارے دو زکی کہیں گے قولو بھلا اوہ نوری فرشتہ ہو قرآن تو گھروں میں آیا علاقوں میں آیا سوسائٹیوں میں آیا محلوں میں آیا فَقَزَّبِ نَا ہائی ہماری بدقسمتی ساری زندگی اخبار کی خبروں پہ یقین کیا ٹیلی ویزن کی خبروں پہ یقین کیا وزیروں کے دیئے ہوئے بیانات پہ یقین کیا ساری زندگی قرآن کی زبان پہ یقین نہ کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے اور تو ہر مردوں کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گسیڈ کر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا سارے دو زکی کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیرالذی کننا نعمل الہی ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے تیرا قرآن سنیں گے تیرا قرآن پڑھیں گے جھوٹ نہ بولیں گے سچ بولیں گے زینہ نہ کریں گے پاک دامنی اپنائیں گے اللہ کا جواب ملے گا وقیل اليوم ناسا کم کما نسی تم لقا یومکم ہاتا جاؤ تمہیں تم نے دنیا میں میرا قرآن بھلایا آج میں نے تم ساروں کو بھلا دیا بشکہ شریف میں موجود ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے معاشرہ اتنا تبا برباد ہو جائے گا صبح کو آدمی اچھا بھلا مسلمان ہوگا شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اُٹھے گا اس لئے کہتا ہوں میرا نبی تمہارا نبی عرشیوں کا نبی فرشیوں کا نبی درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی ریت کے ایک ایک زرے کا نبی پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی کالے گوروں کا نبی مانداروں گریبوں کا نبی جبرائیل میکائل پرشتوں کا نبی مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پندرہ پندرہ دن درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ کا قرآن پڑا آج ہم مرگ مسلم کھا کر بھی قرآن نہیں پڑتے قرآن چھوڑا نمازیں چھوڑی پانچ وقت کی نماز نہیں جانتا مسلمان یہ بیماری آئی اس سے پہلے جو ماحول تھا اس سے بتر ماحول اب چل رہا ہے یہ لوگ ڈاؤن ہوا مسجدوں سے دور ہوئے اس سے زیادہ دور ہو گئے اللہ سے قریب ہونا تھا اور دور ہو رہے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا تاریک الجماعت جانبوچ کے نماز کی جماعت چھوڑنے والے کا حشر بتلایا رشتہ دار دفن کر کے گھر نہیں پہنچتے اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے امام آزم ابو حنیفہ کے واقعیات میں لکھا ہے چالیس برس تک عیشہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی انسان تھے نہ جین تھے نہ فرشتے تھے بھوک بھی ستاتی تھی پیاس بھی لگتی تھی بیوی تھی بچے تھی بیماریاں بھی آتی تھی شادیاں بھی ہوتی تھی سارا دنیا بھی جسمانی نظام لگا ہوا تھا لیکن دل میں خوف خدا ایسا تھا چالیس برس تک عیشہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی موسیقی